تو دوستوں بچھلے کافی سمیسے ہنری کیول چرچہ میں ہیں کیونکہ ایسی قبریں آ رہی ہیں کہ ڈی سی کا سپرمینہ مارول میں کچھ بڑا کرنے والا ہے اور جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہنری کیول اپنے کیریکٹرز کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں وہ اسکرین پر دیکھتا بھی ہے اور سننے میں کافی ٹائم سے آ رہا ہے کہ ہنری کیول ایم سیو میں کافی امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ ایس کیپٹن ریٹین کاسٹ کیے گئے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر ٹوم پھر سائیکلوپس یہاں تک کی نیکس وولورین تک کی بات چل رہی ہیں ویسے بات کچھ ایسی ہے کہ ابھی کچھ بھی کنفرم نہیں ہوا ہے پروپرلی کہ وہ ایسا سپر ہیرو کاسٹ ہوئے ہیں یا پھر ایسا میوٹنٹ لیکن جو بھی ہو اس بات کا کانفرمیشن آنے والے سینڈی اگر کومک کون میں وہ ہی جانے والا ہے جولائے میں ڈی سی سٹوڈیو سے اس ایبنٹ میں اپنے نئے سپرمین اور اس کے یونیورس کے لئے ڈیٹ سمیں بتائے گا تو دوسری طرف ایم سیو بھی ہمیں نئے فیوچر کے بارے میں انفارم کرے گا تو آگے پتا چلے گا کہ کیا ڈی سی کا نقصان مارول کے لئے ایک فائدے کا سودا ہونے والا ہے یا نہیں کیونکہ ڈی سی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہمیں نوستیلیجیا ایسے بیچتا ہے جیسے اس نے اس کو خرید کے رکھا ہے ڈیزنی سنٹیمنٹیلیٹی کو بیچنے میں ماہر ہے اور شاید اسی کے چلتے ڈیزنی ہینری کیویل کو بکز لیکس میں کھڑا کر سکتا ہے کیونکہ ڈی سی میں بھی انہوں نے ایسے ہی ایک بڑے امپورٹنٹ کیریکٹر کو پلے کیا ہے جس نے لیکیسی بنائی کیونکہ بھلے ہی وہ ایسا ویلن آتے ہیں اس ڈاکٹر وینڈ ڈوم تب بھی یہ کمال کا ہونے والا ہے بہت ہاں ان کا چہرہ شاید اتنا دیکھنے کو ہمیں نہ ملے بس یہی تھوڑا ڈیسارٹننگ ہونے والا ہے اس چیز میں بہت اس کے علاوہ شاید اس سائیکلوپس انٹری کریں کیونکہ وولورین کی بات تو بہت انلائکلی ہے کیونکہ ہیوز جیکمن ابھی دوبارہ ریٹن کی ہیں اس وولورین اور آگے بھی کچھ موویز ہیں جن میں وہ فیچر ہوں گے تو سائیکلوپس کے کریکٹر کے لیے یہ کافی ہوپس بڑھا دیتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی امید ہے کہ شاید ہمیں سائیکلوپس کی سولو مووی آگے دیکھنے کو مل جائے اور اگر ہنری کیویل اس کو پلے کرتے ہیں تو دیفنیٹ ہے کہ سائیکلوپس کا کریکٹر چھوٹا تو بالکل نہیں ہونے والا اور ہو سکتا ہے ایسا کیپٹن بیٹین بھی انہیں کاسٹ کیا گیا ہو تو اس کی بھی ایک سولو مووی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یار بھلے ہی ان کے کریکٹر کی شروعات کسی منی کراس آور سے شروع ہو کر کسی بڑی مووی میں تبدیل ہو جائے یا کوئی لمبے رول کے بعد کسی کراس آور میں کنورٹ ہو جائے جو بھی ہو کریکٹر زبردست ہونا چاہیے کیونکہ ہنری کیویل وہ ڈیزارف کرتے ہیں کیونکہ جس طرح کی محنت وہ اپنے کریکٹرز کو پلے کرنے میں کرتے ہیں اس کے لئے اپلاوس تو بنتا ہے باقی آپ لوگ اپنے اپیننز بتاؤ کہ آپ کیا سوچتے ہو کس کیونکہ ہنری کیویل کو میجن کرتے ہو آپ لوگ تب تک کے لئے گوڈبائے